بھارت کا پاکستان کے اندر بیس پاکستانی شہریوں کے قتل کا اعتراف بھارتی شہریوں کے قتل میں بھارتی حکومت کے ملاوث ہونے کا پاکستان کا دعویٰ سچ ثابت بھارتی وزیر دفاع راشنات سنگھ کی برطانوی اخبار گارڈین کی ریپورٹ پر نئی گیدر بھب کی کہا ہر اس پاکستانی کو قتل کریں گے جو بھارت میں دہشتگردی کرے گا مودی سرکار کی یہی پالیسی ہے کوئی دہشتگرد پاکستان بھاگ جاتا ہے تو اسے وہاں بھی مار ڈالیں گے اس سے قبل کینیڈا اور امریکہ بھی اپنے شہریوں کے قتل کا معاملہ بھارت کے ساتھ اٹھا چکا ہے پاکستان کی راجنات کے اشتیالنگیز بیان کی شدید مزمت ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ واضح طور پر جرم کا اعتراف ہے فروری دوہزار انیس کو بھارت کو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا آئندہ بھی اپنے لوگوں کا تحفظ کریں گے ادھر وزیر دفاع خواجہ صرف کہتے ہیں راجنات الیکشن مہم کی وجہ سے بڑھ کے مار رہے ہیں بھارت میں براہ راست حملہ کرنے کی جرت نہیں بھارت کو کسی بھی مہم کا مو توڑ جواب ملے گا چند سال قبل بھارت نے پاکستان میں گھس کر کاروائی کی تو انجام کیا ہوا ہم نے بھارت کا جہاز گرایا پائلٹ خیرات میں واپس کیا دوبارہ ایسی کوشش کی تو وہی جواب دیں گے جو پہلے دیا تھا پاک دھرتی کو دشمن اناثر سے پاک کرنے کا مشن سیکیورٹی فورسز نے بارہ دہشتگرد جہنم واصل کر دی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق دی آئی خان میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن آٹھ دہشتگرد ہلاک انتہا پسند فورسز کے خلاف کاروائیوں شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے ادھر شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر کاروائی دو دہشتگرد مارے گئے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں بھی آپریشن اسد عرف حسرت سمیت دو دہشتگرد ہلاک دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامد سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پورا عزم مشامل چینی بازجنوں کی حلاکت پانچ افسران کے خلاف ایکشن آر پیو حسارہ دی پیو اپر ارلور گوہستان کے خلاف کاروائی کا حکم کمانڈنٹ سپیشل سیکیورٹی یونٹ کپی ڈائریکٹر داسو سیکیورٹی پاور پروجیکٹ کے خلاف کاروائی کا اعلان افسران پر چینی انجینئرز کی سیکیورٹی میں غفلت کا الزام مفاہی وزر اطلاف اتا تارڈ کی نیوز کانفرنس کہا چینیوں کی سیکیورٹی کو انتہائی زنجید کی سلیہ آزوارہا ہے اپریدی صاحب نے ضرور کہا شریعہ اپریدی ہمارے بہت اچھے ور کرے ہمارے پاس اس کا بہت بڑا رگارڈ ہے پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلٹ فارم پر کریں آؤٹسائیڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کے اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے شہریعہ اپریدی کی کوہات جلسے میں پارٹی غیادت کو دھم کی کہا پارٹی کے اندر کچھ منافق اور آستین کے سامپ موجود ہیں چند لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کریں پارٹی میں پیراشوٹ سے آئے ہوئے لوگوں کو مسترد کرتے ہیں پیٹھ میں چھوڑے گھوپنے والوں کو پھر سے گلے لگانے نہیں دیں گے ادھر بیریسٹر گوھر بولے شہریعہ اپریدی نے جو کہنا ہے پارٹی کے اندر کہیں سب کے سامنے نہیں اگر کوئی کسی سے ملا ہوا ہے تو اس کا علم نہیں شیر افضل مرود بیریسٹر گوھر کے سامنے ہی پھٹ پڑے چہریعہ اپریدی کے بیان کی کھل کر ہمایت کہا خورم زشان کو سینٹ کا ٹکٹ نہ دے کر بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کی توہین کی گئی ہمارے کچھ لوگ مخالفین سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں وہی بشرا بی بی پر بھی الزام لگا رہے ہیں مجھے توڑنے کے لیے توشق خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی گئی پی ٹی آئی سب سے مضبوط جماعت ہے آج دوبارہ الیکشن کرا لیں پتا چل جائے گا بانی پی ٹی آئی کی جیل میں صحافیوں سے گفتگو کہا میں نے کبھی فارڈ سے لڑائی نہیں کی حکومت گرانے کے باوجود دو مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے بتایا زرداری اور نواز شریف نے توشق خانہ سے گاڑیاں لیں ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا مزرعظم شہباز شریف پہلے غیر ملکی دورے پر سواتھیرہ پہنچ گئے شہباز شریف کمیرشل پرواز سے مطینہ منورہ روانہ ہوئے مزرعظم دوران پرواز مصافروں میں گھل مل گئے مصافروں نے مزرعظم کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں مزرعظم کے وقت میں مریم نواز حمدہ شہباز سلمان شہباز بھی شامل شہباز شریف کی سواتھیف علیہ سے ملاقات کبھی امکان ریکوڈک پر سواتھیرہ کی چونپ سے ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع شہباز شریف عمرہ ادا کریں گے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاصلی ہوگی آلہ ادلیہ کے ججز کو دھمکیا میں اس خطوط کی تحقیقات جاری فرانجک ریپورٹ میں ستر میلے گرام آرشنک ملنے کے نشان دہی تحقیقاتی ٹیم نے مماثلت کے پہلوں پر اہم شواہد حاصل کر لیے تفتیشی ذرائع کے مطابق خطوط سے ججز کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تحریک اناموں سے پاکستان کا حوالہ دے کر عدالتی نظام کو تنقید کا نشانہ منایا گیا خطوط میں ویلکم ٹو بیسلس انتھروکس تحریر کیا گیا الفاظ ججز کو دھمکانی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں واقعہ کا مقدمہ سیکیورٹی انچارج ہائی کورٹ کی مدیت میں درش کیا گیا امن و امان کی خراب صورتحال پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی زیر صدارت انصاف کمیٹی کا جلاس چیف جسٹس کراچی میں امن و امان کی خراب صورتحال کچھے میں شہریوں کے اغوا پر برہم صوبائی انصاف کمیٹی جلاس کے بعد آئی جی سندھ کی گفتگو کہا سٹریٹ کرائمز سیف سٹی اور کچھے کے ڈاکوں کا مسئلہ زیر بحث آیا سٹریٹ کرائمز روکنے کے لیے گرشت بڑھانے پر بات چیت ہوئی کریمنل جسٹس سسٹم میں کئی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وزر اعلی مریم نواز کی کچھی آبادیوں کو لڈی اے دیولپنٹ پلان میں شامل کرنے کی ہدایت مریم نواز کی زیر صدارت لڈی اے پروجیکٹس کا جائز ہے شلاس لڈی اے ایونیو ون میں پائلٹ دیولپمنٹ پروجیکٹ کی اصولی منظوری مریم نواز نے کہا ریڈی بانوں کے لیے ویننگ پوائنٹس بنایا جائیں کسی کے ریڈی نہ چھینے ادھر پنجاب پہ تین سو گراؤنڈ اور سپورٹس کامپلیکس بنانے کا آزم سپورٹس اندوفمنٹ فنڈ بڑھا کر دو سے چار ارب روپے کر دیئے وزر اعلی پنجاب مریم نواز نے کہا کھیلوں کا عالمی تین منانے کا مقصد دنیا میں امن کا فروغ ہے کھیل ہمیں نصم و ضبط سکھاتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں طلاق کے انتالیس دن بعد نکاح ہو سکتا ہے دوران عدد نکاح کے اس میں بانی پی ٹی آئی کے وقیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل کہا یکم جنوری دوہزار اٹھارہ تک بوشرا بی بی کی طلاق کو اٹھالیس دن گزر گئے تھے فروری میں نکاح نہیں ہوا صرف دوائیہ تقریب رکھی گئی تھی بوشرا بی بی کو سیول عدالت میں ثبوت پیش کرنے کے حق سے محروم کیا گیا بانی پی ٹی آئی کے وقیل کی سزا معتل کرنے کی استعداء خاور مانکہ اور ان کے وقیل کمرہ عدالت میں نہ آئے سمات نو اپرل تک ملتوی ٹوبا ٹیکسنگ میں زہریلی چائے پینے والی پانچویں بچی اور والدہ بھی جون بہا اسپتال میں زیر علاج پانچویں بچی اکسا اور والدہ نازیہ بی بھی دم توڑ گئی گزشتہ روز شوہر سے جھگڑے پر خاتون نے پانچ بچوں سمیت زہر پیا تھا پولیس کے مطابق بچوں کے والد کے خلاف مقدمہ درج تلاش جاری ادھر جانبھاک بچوں کی نماز سے جناس آدھا شاہین شاہ افریدی فٹنس کیمپ چھوڑ کر پشاور چلے گا ایجانک روانگی پر چہم اگویاں روز پر پی سی پی کے مطابق شاہین افریدی اجازت لے کر کیمپ سے گئے پیر کراول بھینٹی میں شیڈول افتار ڈینر پہ شریک ہوں گے افتار ڈینر پہ پی سی پی چیئر پیر موسی نقفی بھی مدو ودھر کا کول اکیٹوی میں کامی ٹیم کا فٹنس کیمپ ہاتھ نیوزیلنڈ کے خلاف سیریز میں ملکی دستیاب کوچز ہی ذمہ داریاں نپھائیں گی ذرائع کے مطابق محمد یوسف ہیڈ کوچ معاون کوچز میں عبدالرزاق کو شامل کرنے کا امکان ادھر قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے گری کرسن سے معاملہ تیہ جیسن گلیسپی وائٹ بال ٹیم کے لیے بطور ہیڈ کوچ فائنل پی سی بی کو قومی ٹیم کے معاون کوچ کی بھی تلا بیس اپریل تک درخواستیں طلب کوئی مجھے سوٹ اچھا لگ گیا تو کوئی بھی ٹیلر جو ہے نا وہ میرا سوٹ پکڑی نہیں رہا بیلیں اور بٹنز لینے آئی ہوں ٹیلر کہتے ہیں کہ جی اب آپ بالکل ہمارے بکنگ بند ہو چکی بھی ہیں وقت کم مقابلہ سخت عید سے قبل آخری ویکنڈ مارکیٹوں میں کھڑکی توڑ رش عید کی شاپنگ کے لیے وقت کم رہ گیا کپڑوں کی تیاری مکمل جوتے بھی خرید لیے گئے چوڑیوں جلری اور مہندی کی تلاش جاری خواتین نے بیوٹی پالرز کی بکنگ کرا لی مردوں نے سیلونز کا روح کر لیا حمزان المبارک کی ستائیسویں شب ہر میں نے شریفین میں روح پرور مناظر لاکھوں فرزندان اسلام نے نواز تراوی ادا کی مسجد الحرام میں دلان تہخانے چھت تیسری توسی اور اطراف کی سڑکیں پھر گئیں ریکتہ میں اس دعا نے آنسو کی بستی آباد کر ڈالی شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عشاق رات پھر سر جھکائے درد دل بیان کرتی رہے عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی شروع بیگ اٹھائے شہری ٹرانسپورٹرز کے رحم و کرم پر بس سڑوں پر مسافروں کا رش بڑھنے لگا اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ کا سلسلہ آروج پر قبل اس وقت بوکنگ کرانے والوں کے لیے آسانی سیند میں زائد کرائی کے وصولی پر حکومت کا ایکشن لینے کا پلان سینئر وسیر شرچیل پیبر نے شکایت پر فاری کارواہی کا حکم دے دیا کہا اضافی کرائیوں کے وصولی کے خلاف مہم عید کے بعد بھی جاری رہ گی سیند ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے افسران کے چھٹیاں منسوخ توبا ٹیکسنگ میں ماریے قتل کے اس میں آہم پیشرف پولیس تفتیش پر ملسیم فیصل اور عبدالستار قتل کے سمیتار قرار مرگزی ملسیم باپ اور بیٹا جوڈیچر ریمانڈ پر جیل منتکل ڈین اے ٹیس کی ریپورٹ آنے پر چالان مرتب کیا جائے گا مقتولہ کا دوسرا بھائی اور بھابی پہلے ہی جڈیچر ریمانڈ پر جیل پر موجود گجنہ والا میں رشتہ توڑنے پر نوجوان کا انتہائی اقدام ملزم نے منگیتر کے گھر گھس کر فائرنگ کر دی لڑکی کی والدہ جانبہک بہن شدید زخمی مقتول آسیا کناش اور زخمی لڑکی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ملزم فرار عید کے دور از بعد مریم کے نکاح کی تاریخ تیہ تھی اتھر بہاول نگر میں تضاب گردی کا واقعہ چھڑ خانی سے منع کرنے پر عباش نوجوان نے لڑکی پر تضاب پھینک دیا متاثرہ لڑکی اسپتال میں زین علاج مقدمہ درج ملزم گرفتہ کراچی میں سی ٹی ڈی اہل کار شہریوں کی غیر قانونی حراست میں ملویز فوٹیج سامنے آ گئی پولیس پارٹی نے رقم وصولی کے لیے چائے کے ہوتیل پر غیر قانونی چھاپا مارا شہری جاسم علی اور اس کے دوستوں کو دہشتگردوں کی طرح حراست میں لیا گیا مضاحمت کرنے والے ایک نوجوان پر پانچ افراد بدترین تشدد کرتے رہے واقعے میں ملویز چار سی ٹی ڈی اہل کار گرفتار غزہ میں نہتے فلسطینیوں کی نسل کو شجاری چوبیس گھنٹوں میں مزید چھالیس فلسطینی شہید چھہ ماہ میں شہادتوں کی تعداد تین تیس ہزار سے تجاوز کر گئی رات بھر غزہ کے کئی علاقوں پر شدید بمباری غزائی قلت کا بہران شدید بچے ایک ایک لکمے کو ترسنے لگے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے کہا اسرائیل کا غزہ میں مصنوعی زہانت کا بطور ہتھیار استعمال انتہائی تشویشناک ہے ایران اسرائیل پر دچنو ڈرون اور کروز بیزائل سے حملہ کر سکتا ہے امریکی انٹیلیجنس نے اسرائیل کو خبردار کر دیا کہا ایران سے ممکنہ طور پر اسرائیلی زفارتی مرکز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے امریکی میڈیا نے ممکنہ حملے کا واشت آئندہ ہفتے تک کا بتا دیا ادھر ایران نے کہا ہے کہ امریکہ طور پر ہم اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لئے تیار ہیں ایوان صدر کے عہددار پوہمہ جمشیدی کا کہنا ہے کہ امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ نتنیاہو کے جال میں نہ پھسے لاہوریوں کے لئے خوشخبری عید پر سفاری زوم داخلہ مفت ہوگا سینئر صبائی وزیر مریم اورنگزیب کا لاہور سفاری پارک کا دورہ کہاں محولیات اور وائڈ لائف میں ریسکیو کا کام شروع ہے صوبے میں ناچنے والے ریچ زبط کرنے کے لئے کامبنگ آپریشن جاری بچائے گئے ریچوں کی مدد کے لئے ڈاکٹرز کی پور پاس انٹرنیشنل ٹیم پاکستان میں موجود ہے اور کامی کرکیٹر اور سابق کپتان شاہین شاہ فریدی چوبیس سال کے ہو گئے بائی ہاتھ کے فاسٹ بولر نے بہت کم عرصے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا